اسلام علیکم قرائز یہ دیکھیں خائر کی مینویل مشین ہے ٹھیک ہے اس کا واشنگ الاد ہے اور ڈرائر اس کا الاد ہے ٹھیک ہے الگ الگ ہے اس کا واشنگ الاد ہے اور ڈرائر الاد ہے تو اس کسٹمر نے مجھے کمپلین کی ہے کہ جو ہم پانی اس میں ڈالتے ہیں واشنگ میں تو یہاں سے پانی بھارکے یہاں ڈرائر میں آ جاتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو پانی والا اس کا پائپ ہے وہ آپ نے زمین پر رکھ دینا ہے جس طرح یہ دیکھیں یہ میں نے رکھا ہے اس کے بعد یہ آپ نے جو یہ ڈرین کا پائپ ہے سوری بٹن ہے یہ آپ نے سٹوپ پر رکھنا ہے اس کے بعد جب آپ نے مشین یوز کرنی ہے یہ بٹن اس طرف آنا چاہیے جب مشین کو آپ نے مشین میں سے پانی نکالنا ہے تب جا کے یہ والا جو بٹن ہے ڈرین پر رکھنا ہے آپ نے تب پانی آپ کا نکلے گا ہم کیا کرتے ہیں زیادہ تر ہمارا جو یہ والا بٹن ہے اس سائٹ پہ ہوتا ہے ڈرین کی طرف اور پائپ ہمارا یہاں لٹک رہا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے پانی جو ہمارا ہوتا ہے یہاں سے مکسنگ ہوکے ڈرائر میں آ جاتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے پائپ کو نیچے زمین پر رکھ دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پائپ کو میں نے زمین پر رکھ دیا ہے دوسرے نمبر پہ یہ ڈرین کا بٹن میں نے اس سائٹ پہ کر دیا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ پانی میں نے برائیس میں ٹھیک ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں پانی ابھی نہیں ہے تو گائز اس میں پانی کیسے ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پانی کیسے آئے گا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پائپ میں نے پکڑ لیا ہے یہاں میں نے پیپ کو لٹکا دیا تو یہاں سے پانی میں ڈرین پہ لاتا ہوں یہ پانی میں نے ڈرین پہ کر دیا تو یہ دیکھنا یہاں سے پانی جو کراسنگ کر کے مکسنگ ہو کے یہاں پہ آ رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں پانی آ چکا ادھر تو یہ آپ نے ہرگز نہیں کرنا یہاں ڈرین پہ تب آپ نے کرنا ہے جب آپ نے اس سائیڈ کا پانی نکالنا ہو تو واشنگ والی سائیڈ کا پانی آپ نے نکالنا ہے تب جا کے آپ نے یہ والا بٹن ڈرین پہ کرنا ہے تو بعض کار یہاں ہم جب یوز کریں گے ہم یہ والا بٹن یہاں رکھیں گے تو ڈرین پہ کو ہم نیچے پھینک دیں گے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے پانی ایسے نہیں نکلے گا جب تک آپ اسے ڈرین پہ نہیں کریں گے تب تک یہ پانی واشنگ والا نہیں نکلے گا تو کمپنی والوں نے نیچے یہاں اس کے اندر سی لگائی ہوتی ہے سپرنگ لگایا ہوتا ہے جے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائر کا پانی یہاں سے آتا ہے اور یہاں سے ڈرین ہو جاتا ہے تو واشنگوشین کا جو پانی یہاں سے آ رہا ہے اور یہاں سے آگے سٹاپ ہو جاتا ہے سیل کا ذریعہ پانی رک جاتا ہے اور یہاں سے ڈرین لاغ اٹھائیں گے تو پانی ہمارا یہاں سے واشنگوشین کا ڈرین ہو جائے گا یہ مینول مشین یوز کرنے کا طریقہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا پلیز ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ